انگلینڈ کے بالنگ لیجنڈ جیم انڈرسن اس سال کے دہ ہنڈرڈ راب میں پاکستانی کپتان بابر آزم کے فروخت نہ ہونے کے بعد حیران رہے گئے بابر آزم نے اس سال دہ ہنڈرڈ راب میں ایک لاکھ یورو کی قیمت کے ساتھ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کروایا تھا لیکن بابر آزم کو کوئی خریدنے نہ آیا بی بی سی کے ٹیلنڈر پورٹ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے انڈرسن نے کہا کہ وہ پورا بجٹ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے خش کر دیتے کہ بابر ان کے ساتھ ہیں انڈرسن نے مزید کہا کہ بابر آزم کو کیوں نہیں اٹھایا گیا کیا اس کی قیمت بہت زیادہ تھی بابر آزم ایک ایسے پلئر ہیں جن کے لیے میں دکنی قیمت ادا کر سکتا ہوں میں اپنا سارے کے سارا بجٹ بابر آزم پر لگا سکتا ہوں صرف اس بات کے لیے کہ وہ میرے ساتھ ہوں مجھے لگتا ہے کہ صرف اور صرف ان کی دستیابی نہ ہونے کا مسئلہ ہوگا انڈرسن نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ آئی پیل نیلامی میں داخل ہوئے تو انہیں بھی کس طرح نظر انداز کیا گیا تھا انڈرسن نے کہا کہ میں ایک بار آئی پیل نیلامی میں گیا تھا اور انہیں اٹھایا نہیں گیا تھا انڈرسن نے کہا کہ پچھلے سال کے دراب میں بھی بابر آزم کو منتخم نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ٹورنمنٹ پاکستان کے بینل اقوامی وعدوں سے متصادم تھا بابر آزم نے پچھلے سال اپنے آپ کو ایک لاکھ پچیس ہزار یورو میں انٹریڈیوز کرایا تھا انڈرسن نے مزید کہا کہ بابر آزم ایک وائلڈ کلاس پلیئر ہیں جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے کپتان بابر آزم اسی طرح ترقی کرتے رہے آگے بڑھتے رہے اور پاکستان کا نام مزید روشن کریں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ